سپین میں کوویڈ بریک کے دو سال کے بعد ٹیماتر کی ہولی واپس آگئی ہے سپین کے بنول شہر میں 130 ٹیماتر سے خوشی کا سلاب آیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سپین کی ٹیماتر واری سپیشل ہولی سپین میں دیکھ رہا ہے یہ نظارہ کوویڈ ماہماری کے دو سال بعد دیکھنے کو ملا ہے سپین کے لوگ اس نظارے کے لیے ترس رہے تھے لیکن اب ٹیماتر سے کھیلنے کا یہ فیسٹیول لوٹ آیا ہے کوویڈ ماہماری کے دوران سپین نے بھی مانوی تراز دی چھے لیتی اب جب وقت نے کروٹ بدلی ہے تو پھر یہاں کے لوگ ٹیماتر فیسٹیول منانے گھر سے باہر نکل پڑے ہیں اسپین کے بنول شہر کے لوگ ٹرکوں پر 130 ٹن سے زیادہ لال ٹیماتر لاد کر سڑکوں پر نکل پڑے ہیں یہ یہ سلون شاپ چلا کر ہی سال میں کروڑوں کماتے ہیں آپ کو کمانا ہے ان سے یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو ٹویٹینو فیسٹیول میں شامل ہونے کے لیے دنیا پھر سے 20 ہزار لوگوں نے نام رکھ بایا آئے جس کی ٹکٹ 12 ڈالر رکھی گئی ہے دو پہر ہوتے ہوتے شہر کی سڑکوں پر بند کر دیا گیا پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے موز بستی کرنے کے لیے لوگوں کا حجوم سڑکوں پر اتر آیا اگست کے آخری دن ہوئے اس فیسٹیول کا نا تھا 1945 میں بچوں کے بیچ ہوئی ایک پیٹ سے جب بچوں نے کھیل کھیل میں ایک دوسرے پر ٹامانٹر پھیک کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا پھر کیا تھا 1980 کے دشک میں اس طرف گئے میڈیا اٹینشن نے اس فیسٹیول کو انٹرنیشنی پروگرام میں بدل دیا آج اس فیسٹیول میں دنیا بھر کے ہر کونے سے لوگ شامل ہونے کے لیے اسپین پہنچتے ہیں 20 سال پہلے اسپین نے ٹامانٹر پیس خولی کو فیسٹیول بھوشت کیا تھا ویسے ٹامانٹینو فیسٹیول کا جوش لوگوں میں اس لیے بھی بڑھ گیا کیونکہ اس بار اس فیسٹیول کی پچھتروی سالگراجوں بنائی جا رہی ہے پیرو رپورٹ زی میڈیا یہ سلون شاپ چلا کر ہی سال میں کروڑوں کماتے ہیں آپ کو کمانا ہے ان سے یہ سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو موسیقی موسیقی